سٹوریٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ویکٹرز کی ایڈیشن اور سبٹریکشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے یعنی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سکیلر کونٹرٹیز ہیں جیسے میں میس کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں 5 کےجی میں 11 کےجی میس ایڈ کرنا پڑ جائے تو ہمیں سمپل جو ایرتمیٹک جو ہمارے پاس سم کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ہمیں ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 16 کےجی آ جاتا ہے لیکن اب ویکٹرز میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے 5 نیوٹن کی 11 نیوٹن فورس ایڈ کرنی ہے ہاں اس میں اگر ڈیریکشن سیم ہوگی تو پھر ہم انہیں ایڈ کر کے 11 نیوٹن یعنی 11 اور 5 کو ایڈ کر کے 16 نیوٹن کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ان کی ڈیریکشن سیم نہیں ہوگی تو پھر ہم انہیں اس طرح سے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں یعنی وہاں پہ ہمیں گرافیکلی جو ہے ایک میتھرڈ یوز کرنا پڑتا ہے جسے ہم ہیڈ ٹو ٹیل رول کہتے ہیں یعنی پھر اڈیشن میں بھی سپٹریکشن میں بھی اور پھر ملٹیپلیکیشن میں بھی ویکٹرز کی ہم یہی گرافیکل میتھرڈ جو وہ استعمال کرتے ہیں اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک ویکٹر کو ہم کیسے ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ہیڈ کر سکتے ہیں یعنی سب سے پہلے ہمیں ڈیریکشن کا پتا ہونا چاہیے یعنی اگر ہم یوں بات کریں کہ یہ ہماری پاس ایک ہماری اوریجن ہے اوریجن سے اگر میں رائٹ سائٹ پر موف کر رہا ہوں تو میں ایسٹ کی ڈیریکشن میں جا رہا ہوں اور اگر میں اوریجن سے اس پوائنٹ سے اگر میں لیفٹ سائٹ کی طرف جا رہا ہوں لیفٹ سائٹ کی طرف تو یہ ہماری کیونسی ڈیریکشن ہے اس طرح اگر میں اپورڈ ڈیریکشن میں جا رہا ہوں مطلب کہ اس طرح سے اس ڈیریکشن میں وائ اکسس کے اوپر یا وائ اکسس کے ڈیریکشن میں یہ نورت ہوگی اور اگر میں اس طرح سے ڈاؤن ورڈ آ رہا ہوں اس طرح سے یعنی یہ ہمیں پاس جو ڈیریکشن بنے گی یہ ساؤت ڈیریکشن بنے گی اب اس میں کچھ اینگلز کا میں پتہ ہونا چاہیے یعنی اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نورت نورت آف ایسٹ آپ کتنا اینگل بنا رہے ہیں آپ سکسٹی ڈیگری بنا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا یعنی نورت آف ایسٹ کا مطلب ہے کہ ایسٹ ہمارا ریفرنس ہے یعنی ایسٹ اگر اس پوائنٹ سے میں ادھر چلوں تو یہ ایسٹ ہے لیکن میں ایسٹ کی طرف نہیں جانا میں نورت کی طرف جانا ہے کتنے اینگل بناتے ہوئے سکسٹی ڈیگری میں اس طرح سے ایسٹ سے نورت کی طرف جو انگل بناوں گا سکس ٹیٹ کا یہ میرا بنے گا انگل نورت آفیس لیکن اگر کہتے ہیں ایسٹ ایسٹ آف نورت ٹھیک ہے یعنی نورت کا ایسٹ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ نورت پر یعنی آپ یہ آپ اسے ریفرنس لے رہے ہیں نورت کو ٹھیک ہے اور نورت سے اس کی طرف آپ آ رہے ہیں اس طرح سے تو پھر آپ کا یہ انگل بنے گا یعنی دونوں میں دیکھیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیریکشن بدل جاتی ہے یعنی اگر آپ ان دونوں میں فرق نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گرافیکلی ویکٹرز کو جو صحیح طرح سے ان کا سم بنتا وہ نہیں کر سکیں گے پھر اسی طرح اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ ویسٹ آف ساؤت ٹھیک ہے تو ویسٹ آف ساؤت کا مطلب ہے کہ ساؤت سے ویسٹ کی طرف ٹھیک ہے ویسٹ آف ساؤت ٹھیک ہے یعنی ساؤت ہمارا ریفرنس ہوگا اور ہم ویسٹ کی طرف جتنا اینگل وہ کہیں گے پھر ہم اسے پروٹیکٹر سے جو کہ ہوا پر ڈی ہوتی اسے ہم دیکھتے ہوئے بناتے ہوئے آ جائیں گے چلیں یہ بات ہمیں پتا چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویکٹرز جو ہمیں پاس یہاں پہ موجود ہیں ایک ڈیل لائف کا ہم پرابلم لیتے ہیں ایک پرسن ہے جو کہ اے پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئے ہیں چلنا ٹھیک ہے اور وہ فائنلی بی پوائنٹ تک پہنچے لیکن انہوں نے اس میں تین ڈسپلیسمنٹ قبر کی ہیں اس فاصلے میں تھیک ہے یعنی پہلا جو ان کا ڈسپلیسمنٹ ہے وہ انہوں نے کیسے قبر کیا ہے انہوں نے تین کلومیٹر کا فاصلہ 2 کلومیٹر کا چلے ہم کر لیتے ہیں 2 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ تیہ کیا ہے اور جس ڈیریکشن میں وہ موف کرتے رہے ہیں وہ ہے جی نورٹ آف ایسٹ ٹھیک ہے نورٹ آف ایسٹ ڈیریکشن میں اور کتنا انگل بناتے ہوئے چلتے رہے ہیں 30 ڈیگری کا یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی سی میں نے اس کی ڈیریکشن بھی ساتھ میں لکھی پھر اسی طرح اب جب وہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لیتے تو مزید انہوں نے پھر ایک خاص ڈیریکشن میں موف کرنا شروع کر دی یعنی پھر ڈسک بیسمنٹ کور کر رہے ہیں 3 کلومیٹر کا اور اسی نورت آف ایسٹ ڈیریکشن میں ہی موف کر رہے ہیں لیکن اب اینگل اپنا پہلے سے مختلف بنا کے چل رہے ہیں یعنی اب وہ 60 ڈیگری کا اینگل بنا کے موف کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح جب وہ 3rd point پہ پہنچتے ہیں یعنی 2nd سے 3rd کی طرف موف کر رہے ہیں اپنے final ہم کہہ سکتے پوزیشن کی طرف تو پھر انہوں نے ڈسک بیسمنٹ کور کیا ہے 4 کلومیٹر کا اور ان کی جو ڈیریکشن تھی وہ بھی نورت آف ایسٹ لیکن اب اینگل جو یہ بنا رہے تھے یہ 90 ڈگری کا بنا رہے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب ہم نے بتانا ہے کہ ان کی final position کیا ہوگی graphically اور پھر کہ ان کا resultant جو displacement ہے اس کی کتنی magnitude ہوگی ٹھیک ہے جسے ہم dr بھی کہہ سکتے resultant vector جو displacement ہے اس کی magnitude بھی ڈونڈنی ہم نے اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی direction کیا ہوگی یہ north of east ہوگی اور کتنے degree ہوگی ٹھیک ہے تو اب اسے calculate کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک جو ہے وہ graphical جو method ہمارا اسے ہم استعمال کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں یوں بات کرتا ہوں کہ یہ ان کی position ہے یعنی جہاں سے انہیں start شروع کیا اپنا distance اب اگر یہاں سے وہ right side پر move کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی east direction ہے اور یہاں سے اگر یہ upward move کرتے ہیں تو یہ ان کی کونسی direction ہے جی north کیونکہ ہمارے جتنے بھی angle ان میں east اور north ہی استعمال ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی جو discussion ہے ان میں دو direction کی بات کروں گا ٹھیک ہے اب پہلا جو انہوں نے angle move کیا یعنی بناتے ہوئے چلے ہیں وہ 30 degree کا بناتے ہوئے چلے ہیں اور north of east کی طرف یعنی east سے north کی طرف 30 degree کا angle جب ہم protector رکھیں گے میں بتا چل جائے گے یہاں پہ 30 کا angle ہے یہاں پہ pencil سے ایک mark لگائیں گے اس point کو اس point سے ملاتے ہوئے کیا ہم 2 km کی line ڈراؤ کریں نہیں یہاں پر اب یہاں پر ہم ایک scale بھی متعین کریں گے یعنی ہمارا scale جو ہوگا وہ اس سے ہوگا کہ جہاں پہ ہم 2 km ڈراؤ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم 2 cm کی line یا 2 cm کی line ہم ڈراؤ کر دیں گے line segment ٹھیک ہے یعنی اس لئے کہ ہمارے پاس جو graph ہے paper ہے graph paper اس کے اوپر اتنی گنجائش نہیں کہ اس پہ ہم اتنی لمبی lines ڈراؤ کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اسی طرح پھر اس کا مطلب کہ میں 1 km کو جو ہے وہ 1 cm سے represent کر رہا ہوں گا جہاں پر 4 km ہوگا پھر وہ 4 cm کی line segment represent کرے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے پہلا vector جو ہمارا ہے میں جو ہے اس کی magnitude جو ہے وہ 2 cm یہاں پر شو کروں گا یعنی یہ سے لے کر اس point تک یہاں تک جو یہ اس vector جو کہ اس کی direction کے لئے میں یہاں پہ ارو شو کر دوں گا یہ اس vector کی magnitude ہے green color میں جو line segment اور یہ direction ہے ٹھیک ہے جو کہ 30 degree کا یہاں پر angle بنا رہی ہے تو یہ ہمارے پاس آگی جی کتنی میٹر line segment ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا vector ہے d1 اسے میں اس سے لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارا جو second vector ہے جسے میں white color میں show کروں گا اب ہم نے اس اس point سے یعنی جہاں پر یہ head ہے ادھر سے اب کدھر move کرنا ہے اب ہم اس direction کو دیکھیں کہ نارتھ آف east لیکن 60 degree اس کا ہم تب یہاں سے پھر میں پہلے ایک line یعنی اگر میں اس point سے یہاں سے اگر میں right side پر move کر جاؤں گا تو یہ میری east کی direction میں zero degree کا angle بناتے میں میں جا رہا ہوں لیکن اگر میں اس طرح سے move کر جاتا ہوں تو اس کا ہوتا ہے میں north direction میں move کر رہا ہوں لیکن میں نے نہ تو north میں move کرنا ہے نہ east میں میں نے north of east کی direction میں 60 degree کا angle بنانا ہے یعنی east سے north کی طرف 60 degree کا angle میں دیکھوں گا کس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی protector رکھوں گا یہاں پہ اور پھر ایک line segment ڈراؤ کروں گا 3 cm کی تو یہاں پر میں اس طرح سے 3 cm کی ایک line segment ڈراؤ کروں ٹھیک ہے جو کہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے انتاظت میں نے بات کیا آپ جب scale سے بنائیں گے تو exact آپ صحیح سے بنا رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا second displacement vector آگیا ہے 3 cm کا جبکہ اس نے angle جو بنائیا یہاں پر وہ 60 degree کا بنایا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اب ہمارا جو final vector یعنی یہ last displacement vector ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر اگر ہم یہاں پر یہ east direction شو کرنی پڑے گی یعنی ہر دفعہ ہمیں جب نیا جو vector add کرنا اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دونوں direction لکھنی پڑ رہی ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں کہ اب ہم نے کونسی direction میں move کرنا یعنی اب ہم north of east taken 90 degree angle تو اس کا تب east سے north کی طرف 90 کا angle بنائیں گے یہ 90 کا angle بن گیا ٹھیک ہے اور اب 4 cm کی ہم line segment draw کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے straight line کیونکہ اس میں scale rock ہم جب draw کریں گے تو straight line ہونی چاہیے یہ اندازن دیکھ سکتے ہیں 4 cm ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آگیا third d3 جو کہ ہم نے 4 cm کی line segment draw کی ہے یہ displacement vector آگیا ہے اب ایسا ہے کہ اب اب اگر ہم انہیں add کر لیتے ہیں تینوں کا resultant لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی قصہ سے resultant لیں گے کہ جو ہمارا initial vector ہے یعنی جو پہلا vector تھا اس کے tail سے جو last vector ہے اس کے head کو آپس میں جوائن کرنا یعنی ان دو points کو آپس میں scale سے جوائن کرنا ٹھیک ہے اور scale سے ان کی measurement لے سکتے ہیں یا پھر ایک divider ہوتا ہے یعنی جو ایک compass نہ ہوتا لیکن اس میں دونوں طرف نیڈل لگی ہوتی ہیں نوکے ہوتی ان کو رکھیں گے یہاں پر اے اور بی پوائنٹ پر اور پھر سکیل پر رکھے اس کی measurement لے دیں جو کہ میں نے دیکھی جب میں نے رف فرق میں دیکھا میرے پاس یہ پتا چلا کہ جو resultant آرہا displacement اس کی جو total magnitude ہے وہ 8.2 centimeter آرہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ اس body نے جو total displacement cover کیا ہے وہ total resultant جسے میں کہ displacement وہ کتنا cover کیا ہے جی وہ 8.2 kilometer کا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر اب آپ دیکھیں تو ان کا جو algebraic sum بنتا وہ 2 plus 3 5 plus 9 بنتا لیکن یہ 9 نہیں ہے چونکہ direction سے دیکھیں magnitude میں فرق پڑھ رہا تھا اور دوسری بات کہ اگر ہم نے direction دیکھنی ہو تو یہ یہاں سے protector رکھیں گے دی رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی rotation یہ بن رہی ہے ریزولٹنٹ کی east سے north کی طرف تو یہ 67 ڈگری بنتی ہے تو اس سے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا ریزولٹنٹ ویکٹر کس سے ہمیں ملا